حَوْمُ بِاللَّهِ اِنَّ الشَّيْطَانُ وَلِينُ بِسْمِ اللَّهِ مَعْلِ وَحِيمُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي الْقَلَامِ الْمَجِيدِ لَكَذْ كَالَ لَكُمْ فِي رُطُونِ اللَّهِ بِسْوَةٌ حَسَنٌ صَدَقِ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَةُ صَلُّونَ عَلَى الْمَبِيْ جَأِيُ الَّذِي نَامَهُ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُكَ الصَّلَاةُ والسلام عليكَ Ya Siyad Ya Rasulullah وَعْلَىٰ عَلَكَ وَاسْحَبِكَ Ya Siyad Ya Nabi Allah الصَّلَاةُ والسلام عليكَ Ya Siyad Ya Shafi'a Al-Muzlemīn وَعْلَىٰ عَلِكَ وَاسْحَبِكَ Ya Siyad Ya Nuri Allah ہر جوڑی سنگل کر رہے ہیں وہیں فجر دیا سنتا فجر دیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کے عمل پاکھ رہے جو بات ثابت ہے اس میں یہ خاص بات ہے آپ اس کو یاد رکھیں سنتوں میں جو سنتیں ہیں جو نمازیں سنتیں ہیں ان سنتوں میں سب سے بڑا مقام جو ہے وہ فجر کی سنت سبحان اللہ کون سنتوں کا ہے فجر کی سنت یہ جامع ترمز شریف حدیث شریف کی کتاب اب اس کتاب میں فقیر آپ کے سامنے اس سے حدیث پیش کر رہا ہے حدیث نمبر ہے چھار سو ساتھ اما عیشہ پاک سے ہوایت ہے فرماتی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا فرمایا فجر کی دو رکتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے افتر ہیں اس سے بہتر ہیں اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پاک حضور خجر کی نماز میں پہلے دو رکتیں یعنی جو سنتیں دو ان میں پہلے دو کل شریف پڑھتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ پاک اور یہ بھی اسی کے ساتھ اس کے ساتھ والی حدیث ہے اور پھر یہ بات جو پہلی حدیثیں پاک گئے اس کے لیے قام عبو عیسیٰ حدیث آئیشہ کا حدیث حسن صحیح کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ حضور نے شاہد مویا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے فجر کی وہ دو رکتیں یہ حدیث امام ترمدی فرماتے ہیں حسن صحیح حدیث یہ حدیث حسن صحیح ہے حق ہو گئے اب یہ دوسری حدیث شریف اللہ اکبر اب معیشہ پاک فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکت جو فجر کی سنت ہیں کیونکہ آج ہمارا صرف فجر کی سنت جو ہے نا وہ ہوئے گفتقوب تو اس لئے انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اللہ عیدار ورکاتین قبل دوھر ورکاتین فجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے حدیث شریف دی کتاب نسائی شریف نسائی شریف دے اندر حدیث نمبر ستارہ ترونجا اتھے بھی راوی ام آیشہ پاک نے آپ فرما دیا نیم مابو پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدر تو پہلے دیا دو سلطان نہیں چھوڑی ہیں سبحان اللہ خدر تو پہلے دیا دو سلطان دور نے نہیں چھوڑی نہیں چھوڑی اللہ اکبر دوسری حدیث پاک اور اس نے اگلی حدیث پاک کہ مابو پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیم فجر تو پہلے دو رکھتا اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اوہ حدیث یعنی اتھے آگے ستارہ پشون جاتے کہ حضور فرمایا دو رکھتاں فجر دیا دنیا اور دنیا دن در جو کچھ ہے اس تو بہتر نے اور مابو پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اگلی حدیث کہ حضور نے فجر دیا دو رکھتاں پڑھیا نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں اما حفظہ فرما دیا حضور فجر دیا دو رکھتاں پڑھ دے اور پھر فجر دیا سنتاں پڑھن دے بعد اس تو اگلی حدیث دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظام دے بعد فجر دیا دو سنتاں پڑھ کے اوہ سجی ٹیک لاؤنا راکو کیام فرماڈا نا مابو پسونے دا پھر طریقہ کیا ہونا فجر دیا مار باستے کہ سنتاں پڑھ کے مابو پسونے سجی کروڑھ کے تیٹ نا راکھ کے سجی پاسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں مابو پسونے دی انہا حدیثان دے وچھوں اے انسائی دن در تبدیب بار ساری حدیثان ہون تہا دے سامنے ابن ماجہ شریف اور ابن ماجہ شریف دن در حدیث پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضورتہ طریقہ پاک کیا ہے کہ جب فجر ہوتی ہے جارہ تبتالی حدیث نمبر جارہ تبتالی حدیث پاک کے کیا الفاظ ہیں کہ انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قانا اذا آدھا لہو الفجر صلی اللہ رکھا تہیم فجر ہونی تے معبوب سننا پہ سنتاں دو پڑھ دو رکھتے سنت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دو رکھتے ہیں حضور پڑھتے فرائے سے پہلے وہ کیا تھی دی اب اس پر بھی بات کرتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے عظام ہوتی فجر کی فجر کی عظام کے بعد فرائض سے پہلے ہم محفظہ فرماتی ہیں کہ بے شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قانا اذا نودی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم رقا رقا تہینے خفیفہ تہینے قبل آئیں اپو مہلہ صلی اللہ معبوب فجر دے فردان تو پہلے دو رقا تہاں پڑھ دیا دو رقا تہاں معبوب پاک پڑھ دے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور اس سے آگے 146 حدیث نمبر 146 حدیث نمبر معبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ پاک حضورتی محبوبہ مومنہ دیمان سیدہ تیوزہ تاہرہ حافظہ سالعہ عالم متقیہ محدثہ امہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہ پاک فرماتی ہیں قانم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَا تَوَدَّا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دو رقا پڑھ دیا پھر فجر دی نمازہ سے سبحان اللہ قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عنا علیہ وسلم 11 سنتالی وہ 11 سنتالی 11 سنتالی حدیث پاک دی اے کتاب جناب کے سامنے اور اس کتاب دے چون حدیث نمبر 11 سنتالی مولا علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں انا علیہ وسلم قارقانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلل رکھتا تینے ایندل اقامہ فجر دین جماعت دین اقامت پہلے محبوب پاک دو رکھتا اور پھر اسے دے چھے 18 دن در حضور فجر دے چھے قل یا یا القافرون قل ہو اللہ حد محبوب پاک اے پردسان یعنی پہلی ہاں سنتا دے فردن تو پہلے دو رکھتا دے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے حدیث پاک دے حضرت عبداللہ کی نمر راوی نے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبل الفجر حدیث نمبر 1111 محبوب پاک فجر دے اندر فردن تو پہلے دو رکھتاں پڑھ دیتے انہیں دے اندر پہلے دو کل پڑھ دے اللہ اکبر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضورت لائے طریقہ پاک دے فجر تو پہلے دو رکھتاں پڑھ دے